بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھنے والے تمام نیو ویورز کو خوش آمدید اور تمام پرانے ویورز کے لیے بہت بہت شکریہ آج ہم ڈسکس کریں گے نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی سٹاف جو کہ 1977 میں ایک کیس ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ نے ڈسیجن دیا تھا فیڈریشن اور چیف آف آرمی سٹاف کے حق میں انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور آف کانسٹلیشن آف آسان 1973 کے تحت ڈیٹینشن کو چیلنج کیا گیا تھا بائی نصرت بھٹو اگر اس کیس کا بیک گراؤنڈ دکھا جائے تو اس میں زلفکار علی بھٹو کو ویڈ ادر لیڈرز آف پیپلز پارٹی اریسٹ کیا گیا تھا اور مارشل اللہ ایمپوس کیا گیا تھا اس کے بعد اس اریسٹ کو اس ڈیٹینشن کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں پوٹیشن فائل کی تھی نصرت بھٹو نے اور آرٹیکل 184 آف کانسٹلیشن آف پاکستان 1973 ایٹ فیسلا ایٹینشن کیا گیا تھا سپریم کورٹ اس پتیشن کیا گیا تھا سپریم کورٹ بیان چیلنج جدیشن آف سپریم کورٹ چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ اس پیشن کو چیلنگ کیا تھا سپریم کورٹ آن نویمبر 10، سپریم کورٹ یونانمسلی ویلیڈیٹیڈ دی ایمپوزیشن آف ماشا اللہ انڈر دی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی سو اس میں جو ماشا اللہ ایمپوز کیا گیا تھا اس کو ویلیڈ کرا دیا گیا بی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ساتھ جو ڈیٹینشن کی پوٹیشن تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا اب ماشا اللہ لگا تھا 5 جولائی 1977 جو ایمپوزیشن آف ماشا اللہ ان کا نام ہے زیاء الحق آرمی چیف جرنل محمد زیاء الحق پروکریم دے ماشا اللہ اب ماشا اللہ جب ایمپوز کیا گیا تو اس کی وجہ سے مختلف اقدامات اٹھائے گئے بائی زیاء الحق سب سے پہلا فردیمنٹل رائٹس وار سسپینڈڈ زلفکار علی بھٹو نے ایک مومنٹ شروع کی اس مومنٹ کی نتیجے میں ان کو آریسٹ کر لیا گیا now facts of the case سب سے پہلے 1977 میں جو الیکشن ہوا تھا جس کی نتیجے میں زلفکار علی بھٹو کو کامیابی دی گئی تھی اس میں مختلف پارٹیز نے ریگنگ کا الزام لگایا دھاندلی کا الزام لگایا اس ریگنگ کی الزام کی وجہ سے انٹی بھٹو مومنٹ شروع کر دی گئی بائی ڈیفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اس مومنٹ کی نتیجے میں مارشاللہ ایمپوز کر دیا گیا اور زیاء الحق نے گورنمنٹ کو ختم کر دیا مختلف پروینشل اسمبلیز اور نیشن اسمبلی کو بھی ڈیزولف کر دیا گیا پھر زلفکار علی بھٹو کو آریسٹ کر لیا گیا then release of زلفکار علی بھٹو release انہوں کے بعد انہوں نے ایک مومنٹ شروع کر دی نئے الیکشن کے لیے اور مارشاللہ کے اگینسٹ تو ان کو پھر دوبارہ آریسٹ کر لیا گیا دوبارہ جب آریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد نسرت بھٹو نے ایک پیٹیشن فائل کی انڈر آرٹیکل 184 آفکان سٹویشن آف پاکستان اور اس کے بعد یہ سارا کیس مزید آگے پڑھا now آرگومنٹس بائی پیٹیشنر mean نسرت بھٹو کی طرح سے کون کون سے آرگومنٹس کیے گئے تھے سب سے پہلا آرگومنٹ that آرمی چیف has no such authority to impose ماشاءاللہ then جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز کو arrest کیا گیا ہے وہ illegal ہے اور ماشاءاللہ جو impose کیا گیا ہے یہ ایک سنگین غداری کا کیس ان پہ بنتا ہے height reason کا under article 6 اور last ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ جو fundamental rights کو suspend کیا گیا ہے یہ against the constitution ہے جب بھی کوئی ماشاءاللہ لگایا گیا تو تمام کا تمام constitution یا constitution کے کچھ articles کو suspend کر دیا گیا اور fundamental rights کو suspend کیا جاتا ہے in the marshallah جب marshallah impose کیا جاتا ہے تو اگر constitution کو آگے ساتھ لے کے جانا ہو تو پھر کچھ articles کو suspend کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر constitution کو ختم کر گیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا آئین لائے جاتا ہے جس کو ہم as an marshallah regulations کا نام دیتے ہیں now arguments of federation and chief of army staff federation کو بھی اس میں party بنایا گیا اس petition میں اور ان کی طرف سے اور chief of army staff کی طرف سے جو arguments پیش کیے گئے اس ان arguments کے جواب میں جو petitioner نے پیش کی تو اس میں یہ تھا کہ supreme court کے پاس jurisdiction نہیں ہے یہ case سننے کے لئے یہ petition entertain کرنے کے لئے پھر army chief کو غاصب کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا یوسر پر پر پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ غاصب یا یوسر پر اسی آدم کو کہا جا سکتا ہے جس نے ragging کے ذریعے سے election میں کامیابی حاصل کی ہے اس کے بعد purpose کیا ہے آرمی chief کا purpose یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ election fair نہیں ہوئے تمام parties election کو مان نہیں رہی اس وجہ سے آرمی chief کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے fair election کو hold کروانا ہے کچھ عرصے بعد کچھ ٹائم بعد جو بھی democratic institution ہے assemblies ہیں ان کو بہال کر دیا جائے گا اور تمام کے تمام arrested person کو بھی چھوڑ دیا جائے گا ابھی وہ protective custody میں ہے یہ تمام کے تمام arguments پیش کیے گئے by army staff and chief of army staff and federation of Pakistan then decision of supreme court supreme court of Pakistan کی طرف سے یہ petition خارج کر دی گئی مسترد کر دی گئی اور نصرت بھٹو کی یہ petition فیل ہونے کے بعد ذلفقار علی بھٹو کی arrest کو valid قرار کیا گیا then تمام کا تمام جو decision تھا سپریم court کا وہ chief of army staff کی favor میں تھا marshall la جو impose کیا گیا تھا اس میں army chief کی طرف سے جو arguments پیش کیے گئے انہی کو valid قرار دیا گیا انہی کو آگے فیصلے میں بھی یہ ہی لکھا گیا کہ جو prime minister تھے اس time پہ وہ fail to maintain law and order situation law and order situation کو maintain نہیں کر سکے اس وجہ سے اس marshall la کو valid قرار دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو marshall la impose کیا گیا ہے thank you so much